توتہ جانے پر میٹھا ہو جاتا ہے بولے مہاراج یہ گلیت پھل گلہ ہوا پھل ہے بولے گرہ کیسے بولے سکھ مخاد امرت سکھ روپی پکچھی کا سکھ دیو روپی پکچھی کا لگا ہوا چونچ سے پھل ہے اور پیڑ سے نیچی آیا تو کسی نے پوچھا کہ مہاراج یہ جو پھل اوپر سے نیچی آیا تو پھوتا نہیں بولے بلکو نہیں ایسا ہو نہیں سکتا جو انہیں اوپر سے پکا گلہ ہوا پھل بلکو رسے لبا لب بھرا ہوا پھل اوپر سے پیڑ سے نیچے گرے تو کیوں نہیں پھوٹے گا بولے ساکھا پتی ساکھا پتی نہ یہ ایک ساکھا سے دوسرے ساکھا دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے میں آیا ہے کیسے بولے نارائن کی مک سے نکلا تو برمہ کے کانوں میں گیا برمہ کے مک سے نکلا تو سونکادی کرشیوں کو ملا سونکادی کرشیوں کے مادھم سے ناراج جی کو ملا اور ناراج جی نے آنگے بیاش جی مہاراج کو دیئے اور بیاش جی مہاراج نے سگدیم بھگوان کو دیا اور سگدیم نے ہم سنسار کی لوگوں کو دیا اور آج یہ کتھا ایک ساکھا سے دوسرے ساکھا پر آتی ہے اس لئے یہ پھل پھوٹا نہیں ثابت پھل نیچے آگے کس نے کہا ہماراج بات تو صحیح پھر آپ کہہ رہے گی پی بھا تب ہاگ بھا تم اس کو پیو تو پھل کو تو کھایا جاتا ہے پیا تھوڑی جاتا ہے پیا تو جوس جاتا ہے آپ بولے بھائی اس پھل میں نہ تو گھٹلی ہے نہ چھلکا ہے یہ تو کیمل رس سے بھارا ہوا بھائی اس پیسے سے جانا تینے نہ ہوا ہی جن حریقت تھا سنی نہیں کانا تو جن حریقت تھا سنی نہیں کانا تو سوڑ رہن ہے اہی بھاوانے سامانا سوڑ رہن ہے اہی بھاوانے سامانا اس کا مطلب ابھی یہ ہے رام جی کے بارے میں جانا ہی نہیں اس سمدر کے گہرائی ہے جتنا آپ کی چھمتا ہے اتنا اندر جاؤ آکاز کا اڑان ہے جس پکچھی کی جتنی چھمتا رہتی ہے اتنا آکاز کو ماپتا ہے اس کے بعد واپس آ جاتا ٹھیک اسی پرکار ہمارے یا گرنت ہیں یا ساست ہیں یا پران ہیں ہمارے اندر چھمتا نہیں ہے کہ پھون ہو جائیں لیکن جتنا ہمیں آئے پریاز کرنا چاہیے کہ جیبن پریانت اس کا انسرن کرتے رہیں کبھی اس سے ہمیں ترت نہیں ہونا چاہیے جس پرکار ہم صبح بھوجن کرتے ہیں دوپہر کو بھوک لگ جاتی ہے دوپہر کو بھوجن کرتے ہیں رات کو بھوک لگ جاتی ہے اسی پرکار بھگوان کا کتھا بھگوان کا چنچن کرنے سے کبھی پرہیج نہیں کرنا چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو کل وہاں سن رہے تھے کیا سنیں وہی وہی کتھا بھگوان کبھی پرانے ہوتے ہی نہیں نئے ہوتے ہیں آپ اسی کتھا کو آجے سنیں کل پھر سنیں گے اس میں آپ کے ایک نئی چیز ملے گی دوسری بات کہتے ہیں جینا ہاری کتھا یہاں پر بینر آئے گا کی ایک رشی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مہراج مجھے ہجار کان ہمیں دے دیجئے ہجار نے دس ہجار کان بولے کہ یہاں پر پیاؤ لگی ہوئی ہے اس پیاؤ میں جس کو پیاس لگی ہوتی ہے مائی جو کی گرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں پر لوگ بھگ لگا لیتے ہیں پانی پیانی کے لیے تو جس کو پیاس لگی ہوتی تو سہم دوڑ کر جاتا ہے پانی پیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے لیکن یعنی کوئی بھی آئی پی گاڑی سے وہاں گاڑی روکیں ایس ہی چلتے ہوئی گاڑی سے اور وہ اتریں آپ اس سے کہیں بابو جی پانی پی لیجئے اب اس کو پینا تو ہی نہیں آپ کے پاس کڑا ہوگا کیوں یہ پانی کیسا اچھا بابو جی اچھا تم نے بڑی اصد نلکا لیا ہے اچھا اس مچکی کو روز دھوتے ہو کہ ایسا ہی رہتی ہے نہیں نہیں بلکل روز دھوتا ہوں اچھا ادھیک تھنڈا تو نہیں ہمارا گلت اخراب نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل سیتل جل ہے اب جرہ سوچو مائی جون کی گرمی میں اور راجستان کی ریت میں تپ تپاتی ہوئی ریت مائی جون کی گرمی کوئی بیکتی چلتا ہوگا وہاں سے جائے کوسو میڑو دور سے کہیں پانی کی کوئی بیوستانہ ہو پیاس سے اس کی کنٹ امرد ہو رہا ہو سوک رہا ہو اور اچانک کوئی بیکتی وہاں پانی لے کر پرگٹ ہو جائے تو سوچو کی وہ پوچھے گا کہ کہاں سے لائے ہو کہ تم کون سے چاہتی ہو کون ہو ارے بھائیہ تم پہلے پانی پیاؤ تو ہماری پیاس بجے پھر آنگے کی بات بات میں کریں گے ٹھیک اسی پرکار بھاگبت میں کہا گا کہ بہو رہو رسیکہ بھاگبت کا دو لوگوں کو بلائیا گیا ہے رسیکہ اور بھاگبت بولے جو بھگوان کے بھکت ہے تو ایسے بھی آ جائیں گے بھی نہ بلائیں جو رسیک ہے تو اپنے آپ آ جائیں گے اس لئے تویا خلو قرآن آنی تحاز آنی چانگا آنکھ چھاتے آنیا پدھیت آنی دھروسہ ستر آنی چانگیتا اور اس کے بعد رشیوں نے پرشن کرتے ہیں بولے مہراج سوتی سے سونکادی گرشیوں نے پرشن کیا بولے مہراج اب آپ تو اتحاز ہے کہ ماناں کے لئے پرم دھرم ہے کیا ماناں کے لئے پرم دھرم ہے کیا پرکرمالہ کانا پرم دھرم ہے چار بجے اٹھ کر نہانا پرم دھرم ہے کڑوڑوں کی سمپتی دان کرنا پرم دھرم ہے آنکھ دھرم کی پریبھاسہ ہے کیا ہجارار سمت بیٹھیں ایک سمت پرشن کر رہا ہے دوسرا پرشن کرتے ہیں کہ مندر میں جب ہم پوجا کرنے جاتے ہیں تو بڑی بچتر بات ہوتی ہے بہت سے دیگی دیپتہ رہتے ہیں کوئی کہتے ہیں سنکر سریشت ہے کوئی کہتے ہیں بشنو سریشت ہے کوئی کہتے ہیں دھرگا سریشت ہے کوئی کہتے ہیں کالی سریشت ہے مہراج اور کلیگ میں تو اور بہت سے دیپتہ پرکٹ ہو گئے تو ہم کس کو مانیں آپ سے تیسرا پرشن ہے کہ بید میں پرماتما کا نام اجنما ہے بھگوان کو بید میں اجنما کہتے ہیں تو جو کبھی جنما نہیں لیتا جس کا جنما نہیں ہوتا دھوہ دسرت کا بیٹا کیسے بنا دیو کی وزدیو کا نندن کیسے بنا چوتھا پرشن آپ سے ہے مہراج کی بھگوان کی اوطار کتنے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ دس اوطار ہیں کوئی کہتے ہیں کی چوگیش اوطار ہے کوئی کہتا ہری انند ہری کتھا انندہ پانچمہ پرشنے آپ سے ہے مہراج کی بھگتہ اوہ سریشت نہیں جو چھوٹی بات کو بڑی بات بنا کر بتائیں بھگتہ تو وہ سریشت ہے جو بڑی بات کو چھوٹی بات بنا کر اور ہمارے دھیماء کیوں سے بات کو بیٹھا دے ہمیں آدمی بودھ کر آ دے وہ ہے بھگتہ سریشت ہے چھٹوہ پرشنے آپ سے یہ ہے مہراج کی بھگوان جب اپنی دیلہ کو سمپن کرنے کے لئے آئے تو سری کرشنے جب اوطار لیا اوطار لیتے سمیں گوبند نے کہا تھا کہ ہم پرتبی کا بھار اتاریں گے اور سویم بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں میں دھرم سنستھاپ نارتھایاوں شم بھوامی یگے یگے میں دھرم کی استھاپنا کروں گا یگ میں ابتار لیتا ہوں تو یدی ہم پربو کی بات پر بشتواز کریں کہ بھگوان دھرم کی استھاپنا کرنے کے لئے ابتار لیتے ہیں تو اپنی دیلہ سماپت کر جب سری کرشنے چلے گئے تو پرتبی تو اکیلی پڑ گئی ہوگی کس کے سہارے گئی ہوگی مہراج یہ سارے پرشنوں کا آپ ہمیں اتر دیں تب یہاں پر سوچی مہراج بولتے کرشیو آپ سبھی لوگ نپرت ہو جاؤ اور ستان ترمان سے اب سبھی رشی بھاتمہ بیٹھتے ہیں اور ان شندر در پرشن کرتے ہیں پرشن کرنے کے بعد اب یہاں پر سوچی مہراج ہو جائے کی ان کو تب ہوں لے نا دے دربار تمہارا دربار رہے ہو ابھی لو چالی سے پہ کردے بھولی بابا تمہیں بھولی بابا ہمارے اجمان کی شنکر کی بھی لائے ہیں ابھی ان کا باس ہے کل جلاد بھی باس تھا آج اناد بھی باس ہے تو بھولے بابا بھی آپ نے پراز مان کرنا تیز تاریخ کو کل ان کا اپ لوگ نے جل میں باس کیا آج انڈ میں باس ہو رہا ہے کل ان کا پسپ میں باس ہوگا انہاں دھی باس پسپادی باس مشٹھا دھی باس ہوگا پھر تے اس تاریخوں کے پتشتہ ہوگی تو بھولے بابا بھی راجمان ہیں سبھی لوگ ہاتھ چوڑ کر ہری بھول موسیقی 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 ہر بار تمہارا جب اللہ بولے نہ تھے ہر بار تمہارا ہر بار تمہارا موسیقی اسمولنے اللہ بار تمہارا گڑپٹ راکھیں چوہا کبھی سرکنے چوہا مولے سرپلٹکائی کارتک امر کا بار جایئا گڑپٹ راکھیں چوہا کبھی سرکنے چوہا گڑپٹ راکھیں چوہا بھولے سر پلکت کائی کارٹک بھورے نہ جائی موسیقی موسیقی بھولے دیوی جرور کوئی دکھ پرس ہوگا آپ کے گھر میں لیکن باہر آنے کا نام نہیں لیتا اتنے میں بھولے آپ جو بھی ہیں باہر تو آئیں اندر سے آواز ہے ہم باہر نہیں آئیں گے کیوں بھولے بشنو کی مایہ ہمیں اس پرس کر لے گی بھولے ہم آپ کو بچند دیتے ہیں بھگوان کی مایہ کا آپ کو اس پرس نہیں ہوگا بولے آپ نہیں جس کی مایہ ہو مایہ پتی ہی آ کر ہمیں کہیں تب ہم بات مانیں گے لاشٹ وی بھگوان نارائن کو آنا پڑا نارائن بولے اڑے بیٹا تم باہر آ جاؤ ہماری مایہ کا تمہیں اس پرس نہیں ہوگا تو بارہ پرس کے بعد سکدیو بھگوان کا پراغٹ ہوتا ہے بولے سکدیو بھگوانے کی اب مہاراج جیسے جنم ہوا تو اپنی ہی نال کو کندے میں ٹاگا سیدھے جنگل کی اور چل دی ہے پیچھے پیچھے بیائی جی دوڑ نیارے بیٹا روپ 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 کہے کو سنیں سیدھے جنگل چلے گئے ادھر بیائی جی مراج واپس آئے آسان من سے بیٹھے ہیں ایک دن نارائن جی کا آگوان ہوتا ہے